نوجوان پریشانی کی حدت میں اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے ماں مجھے یہ تو بتا کہ اگر کوئی مالک اپنے بھاگے ہوئے برام کو پکڑ لیں تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹھا اگر مالک کو اس کا بھاگا ہوا برام مل جائے سب سے پہلے وہ اسے پکڑ کر رسیوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے پھر اسے موٹے کپڑے پہلاتا ہے اور اسے کھانا بھی صرف زندہ رہنے کی مقدار کے پرابر دیتا ہے یہ سچا واقعہ دینار الہیار کی سچی توبہ کے متعلق ہے واقعہ اس طرح ہے دینار الہیار کی ماں ایک نہایت نیک دل خاتون تھی وہ ہر وقت تبیر بات کو مشکل رہتی لیکن اس کا بیٹا مریادات میں مشکل تھا وہ اسے مسلسل گناہگاری کے کاموں سے توبہ کرنے کا کہتی لیکن اس کے بیٹے پر اس بات کا کوئی مصبت اثر نہ ہوتا پھر ایک دن ایسے ہوا دینار الہیار قبرستان کے پاس پاس جل رہا تھا اسے ایک ہڈی نظر آئی وہ ہڈی لینے کے لئے رک گیا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جیسے ہی اس نے ہڈی اپنے ہاتھ میں لی اس کو مسئلہ تو وہ ہڈی رزرے زبور پر خات مر گئی اس ہڈی کی نظر میں دینار پر پموت گہرا سنڈالا وہ اپنی زندگی اور اپنے پچھلے گناہ کے بارے میں سوچنے لگا پھر چیخ کر کہنے لگا اے دینار تجھ پر افسوس اے دینار تجھ پر افسوس تو اس ریزہ ریزہ تو کی تیرا خطہ کننے والا ہے اور تیرا جسم خاک میں بدل جائے گا اور اس کے پچھلے طبع دلہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے پھر اس نے توبہ کرنے کا پختہ عظم کر لیا اس نے اپنے دارے آسمان کی طرف انکھا کہا ہے میرے پروتگار میں آپ کی طرفانا جاتا ہوں میں آپ کی اطاعت کرنا جاتا ہوں یا اللہ کے نب سے جو کرنا جاتا ہوں تو مجھے برنام فرما تو مجھے قبول فرما اور مجھے بدلے ہوئے دل اور بدلے ہوئے دماغ کی حالت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما پھر دینار اپنے مجھے پرس لیا اور کہا مان جب کنانے کو اپنے گناہ کو پکڑے جو اس سے بھاگ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کی ماں نے کہا اس کا مالک اسے سزا دینے کے لیے موٹے کپڑے اور کم میار کا کھانا فرام کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں باند دیتا ہے تاکہ اس کا غلام دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے دینار نے کہا پھر تو مجھے موٹے اون کا ایک کپڑا ادنا جاؤ اور دو زنجیریں چاہیئے ماں میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جو ایک دھاگے وہ قرآن کے ساتھ کیا جاتا ہے شید میرا رب میری ذلت اور میری آج جی کو دیکھ کر مجھ پر رحم کریں جب ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنی بات پر پکا ہے اور اس نے پکا عزم کر لیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کی بات مان لی اسی طرح اسے زنجیر بھی لا دی اور موٹے اون کا کپڑا بھی لا دیا چنانچہ ہر آنے والی رات کے شروع میں دینار بے قابو ہو کر رونا شروع کر لیتا اور وہ اپنے یہ الفاظ بار بار دوراتا رہتا تجھ پر افسوس ہے دینار تجھ پر افسوس ہے دینار کیا تم میں جہنم کی آگ کو پرداش کرنے کی طاقت ہے تم نے کتنی ٹھٹائی اور سرکشی کی زندگی گزار دی اور تم نے اپنے آپ کو عزب کا مستحق بنا دیا وہ اسی حالت میں ہر صبح تک رہتا دن گزرتے گئے اس کا رنگ پیلا ہوتا گیا اور اس کا جسم نعیف اور کمزور ہوتا گیا ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی چنانچہ وہ اسے بار بار کہتی بیٹا اپنے آپ کو اتنا ہلاکت میں نہ ڈالو تو وہ اپنی ماں سے کہتا ماں مجھے اسی طرح بندہ رہنے ہو شاید میں طویل تکلیف سے اور عذاب سے بچ سکوں اور مجھے آخرت میں راحت اور سخون مل سکے اپنے کل کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مجھے بندہ رہنے دو میں تو اسی حالت میں ایک طویل انتظار کروں گا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ انتظار کروں گا اور مجھے نہیں معلوم آیا وہ مجھے سایہ دار جگہ میں رکھے گا یا خوفنات جب پر جانے کا حکم دے تو اس کی ماں کہتی بیٹا کم از کم تھوڑی دیر آرام تو کر لو تو وہ جواب دیتا یہ کوئی موجود آرام جہارات نہیں ہے اس کی میں تلاش کر رہا ہوں ماں ایسے لگتا ہے کہ کل آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوں گا اور شاید مجھے جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں لے جایا جا رہا ہوں اسی طرح بر ہوتا اور عبادت کرنے لگتا پھر قرآن کی تلافت کرتا ایک رات جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اسے یہ آیات نظر آئیں وَوَرَبِّكَ لَا نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ پس تیرے رب کی قسم ہم سب سے ہم سب آمار کا حساب ضرور لیں گے جو وہ کرتے تھے جب اس نے نائیات کے معنی پر غور کیا تو وہ شدت سے پکارا اور بے ہوش ہو گیا اس کی ماں اس کے پاس پہنچی اس نے سمجھا شاید اس کا بیٹا مر گیا ہے پھر اس نے بیٹے کی چیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہے میرے بیٹے ہے میرے دل کی خوشی تو مجھے پھر کھاؤں ملے گا دینار میں ابھی کچھ جان پاکی تھی اور وہ غام کی باتیں سن کر دھیمی آواز میں ملتا میری ماں اگر تم مجھے قیامت کے میدان میں نہ پاؤ تو میرے بارے میں جانوں کے نگران مالک سے پوچھ لینا پھر اس نے کرانے کی آواز نکالی اور مر گیا پھر اس کی لاش کو خسل دینے کے بعد دینار کی ماں نے اس کی آخری رسومات عدا کی اس کے بعد وہ گلی کے پہر نکلی اور اعلان کیا اے لوگو اس شخص کی نمازی جنازہ میں آو جو جہنم کی آگ سے مر گیا ہے ہر طرف سے لوگ آنشو ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اس طور میں اس سے بڑا کوئی اجتماع نہ ہو گیا اور وہ اس دن جتنا آسو بہے گئے جس رات دینار کا جنازہ ہوا اسی رات دینار کی ایک دوست نے اسے خواہ میں دیکھا دینار جنت کے سبز لباس میں اندوس تھا اور وہ یہ آنت لمرت کر رہا تھا تستر رک کے قسم ہم ان سب سے ان سب کا مقاہ حساب ضرور لیں گے جو ہم کیا کرتے تھے خواہ میں اس کے دوست نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا میری مہم کو یہ پہنگو دے دینا خدا کی کسی مہم جلدانے مہم سے میرے آبان کے بادے میں بہت شاہ کروست نے مجھے میری مہم پیسے پہنگو دے دینار مہم پیسے پہنگو دے دینار